ہیلو دوستو میں ہوں عمران شرازی اور آج میں آپ کو سن بات جہازی کے پہلے سفر کا احوال سناؤں گا امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا تو آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ میری آنے والی کہانیاں بھی سن سکیں میرا نام سن بات ہے اور میرے والد بغداد کے سب سے بڑے تاجر اور امیر ترین آدموں میں سے ایک تھے میں ابھی کم سنی تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی ساری دولت گرسے میں مجھے مل گئے میں نے ہوئی سنبھالنے کے بعد اپنی جائدات کو تہویل میں لیتے ہی عللے تللے شروع کر دی میں زرگ برگ کپڑے خرید کر پہنتا کھانے پینے پر بے تہاشا خرچ کرتا غرص کے اپنے ہم عمر اور بلکل بے پروہ اور فضول خرچ نوجوانوں کی صحبت میں گل چھڑے اڑانے کے سوا مجھے کچھ کام نہ تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ ساری عمر اسی طرح کلکود میں گزر جائے گی مگر کچھ عرصے بعد جب میری غفلت کام ہوئی تو پتا چلا کہ سب جمع پونجی ختم ہونے کو ہے اور اگر اب فضول خرچی سے باز نہ آیا تو کل کو بھیک مانگتا نظر آنگا در کے مارے میرا دل پیٹھ گیا اور مجھے حضرت سلمان بن دعوت کی وہ گھاوت شاد آگئی جسے والد صاحب اکثر دورایا کرتے تھے موت کا دن بہتر ہے پیدائش کے دن سے زندہ گتہ بہتر ہے مردہ شیر سے اور قبر بہتر ہے مفلسی سے میں نے اپنی بچی خوچی جائداد اور گھر کا سارا سامان تین ہزار درم میں بیش دیا دل سے ڈر اور پریشانی کو رکھ سکتیا اور ٹھان لی کے سوداگر بان کر ملک ملک بھومو پھروں گا میں نے لمبے سفر کی تیاری کر کے کئی طرح کا بہت سا مال تجارت کے لیے خرید دیا اپنا سامان لے کر میں ایک بڑی کشتی میں بیٹھ گیا جو اور بھی کئی تاجروں کو لے کر بسرے کی بندرگاہ کی طرف جا رہی تھی بندرگاہ میں ایک جہاز کھڑا تھا میں اس پر سوار ہو گیا بسرے سے روانہ ہونے کے بعد ہم بہت عرصے تک دن راہ سفر کرتے رہے کبھی ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جاتے کبھی ایک ساحل سے دوسرے ساحل کا روک کرتے اور جہاں جہاں جہاز لنگر انداز ہوتا اپنا سامان بیشتے وہاں کی سوغات خریدتے یا مال سے مال بدر لیتے اس طرح چلتے چلاتے ہمارا گزر ایک ایسے جزیرے سے ہوا جو بالکل جنت کا نمونہ تھا اس کے کنارے پہنچ کر ہمارے کپتان نے لنگر ڈال دیا اور مسافروں کے اترنے کا بندوبست کیا مسافر اتر کر مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے کسی نے چولا بنا کر آگ جلائے کوئی کپڑے دھونے لگا باز بیٹھ کر کھانے پینے اور گپے لڑانے لگے اور چند ایک جن میں میں بھی شامل تھا جزیرے کی سیر کرنے نکل گئے ہم سب اس طرح اپنے اپنے کاموں یا تفریح میں مگن تھے کہ شکہ یک جہاز پر سے کپتان حلق پھار کر چیخا فورا جہاز پر آ جاؤ جلدی کرو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ آؤ خدا تم پر رحم کرے کیونکہ یہ جزیرہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی مشلی کی پیٹ ہے یہ مشلی بابا آدم کے زمانے سے یہاں سمندر میں سو رہی تھی اس لیے اس کی پیٹ پر مٹی جام گئی ہے اور درخت اگ گئے ہیں اب جو تم نے وہاں آگ جلائی تو اسے کرمی محسوس ہوئی اور وہ ہلنے جلنے لگی ارے کام بختو وہاں کھڑے میرا موں کیوں تک رہے ہو جلدی کرو پاکو ورنہ یہ مشلی ایک دم سمندر میں گھوتا لگا جائے گی اور تم سب ڈوب بھرو گے کپتان کی چیخوں پکار سن کر مسافروں میں بھگتڑ مجھ گئی وہ اپنے کپڑے جوتے ٹوپیاں برتن چھوڑ کر جہاز کی طرف گرتے پڑتے دوڑے اس افرہ تفریق کے عالم میں وہ سب لوگ تو خیریت سے جہاز پر جا چڑے جو سائل کے قریب تھے جو لوگ ذرا فاصلے پر تھے اور میں بھی انہی میں شامل تھا وہ دوڑے ہوئے آئے رہے تھے کہ جزیرہ بڑے زور سے ہلا اور غڑپ سے سمندر میں ڈوب گیا اس کے ڈوبنے سے سمندر میں تلاتوں برپا ہو گیا بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگے اور بھمر سے بن گئے ان بدنصیب لوگوں میں جو موجوں میں ہوتے کھا کر ڈوب رہے تھے میں بھی شامل تھا میرے ڈوب مرنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اتفاق سے میرے ہاتھ لکڑی کا وہ پٹڑا آ گیا جس پر بیٹھ کر جہاز کے لوگ نہاتے اور کپڑے دھوتے تھے مسئل مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بس میں بھی گھنیمت جان کر اس پٹڑے سے چمٹ گیا اور جان بچانے کی خاطر ہاتھ پاؤں مارنے لگا موجوں کا وہ زور تھا کہ میں جہاز سے دور بہا جا رہا تھا ہر چند کوشش کی مگر جہاز تک نہ پہنچ سکا اتنی دیر میں کپتان نے بات باندھ کھولے اور بچے کچھیں مسافروں کو لے کر چلتا بنا جہاز جاتا دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی لیکن کیا کر سکتا تھا بس ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجد ہو گیا جہاز کے غائب ہوتے ہی میں نے دل میں کہا کہ اب تو میرا بچنا بہت مشکل ہے میں پٹڑے پر سوار بہا جا رہا تھا آخر رات ہو گئی ہر طرف اندھیرہ چھا گیا خدا کے سوا وہاں اور کون میرے ساتھ ہوتا یوں ہی وہ رات گزر گئی اگلا دن بھی ختم ہوا میں اسی طرح ہوا اور پانی کے زور سے بہا جاتا تھا آخر بیتے بیتے وہ پٹڑا ایک پہاڑی جزیرے کے کنارے پہنچ گیا جہاں جنگل ہی جنگل تھا اور درختوں کے ٹینے پانی کے اوپر پھیلے ہوئے تھے میں نے اچھل کر ایک موٹا سا ٹینہ پکڑ لیا اور اس پر چڑھ کر گھسٹا گھسٹا ہشکی پر جا پہنچا گویا دوبارہ زندگی پائے کنارے پر اتر کر مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگوں میں دم نہیں رہا اور مشلیوں کے کاٹنے سے ان میں جگہ جگہ درد ہو رہا ہے تکلیف اور تھکن کے مارے مجھ پر غشی تاری ہو گئی میں ساری رات مردے کی طرح پڑا رہا صبح ہوئی تو مجھے ہوش آیا میری ٹانگیں سوچ کر کپا ہو گئی تھی میں مشکل سے گھرنوں کے پل رینگ سکتا تھا اتفاق سے اس جزیروں پر پھلوں کے بے شمار درخت تھے اور میٹھے پانی کی کئی ندیاں تھی چنانچہ کھانے پینے کا مجھے بہت آرام تھا چند دن بعد میرے دن بدن میں پھر سے جان آگئی اور دل زندہ ہو گیا میں نے ایک درخت پٹانی توڑ کر لاتھی بنائی اور اس کے سہارے جزیرے کی سیر کو نکل پڑا اور سوچا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون سا علاقہ ہے اور خدا نے یہاں کیسے کیسے درخت اگائے ہیں اور اپنی قدرت کے کیا کیا تماشے دکھائے ہیں ایک دن جب میں جزیرے کے ایسے حصے میں کھوم رہا تھا جہاں پہلے کبھی نہ آیا تھا تو مجھے دور ایک عجیب سی چیز نظر آئی جو بظاہر کوئی جنگلی جانوار یا سمندری بلا معلوم ہوتی تھی میں نے اس کے پاس جا کر ذرا غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ ایک بہت امدہ نسل کی انچی خوبصورت بھوڑی ترخص سے بندی کھڑی ہے گھوڑی مجھے دیکھتے ہی اس دور سے ہننائی کے میرے کان بیرے ہو گئے اور میں پیچھے کو بھاگ کھڑا ہوا فوراں ہی ایک آدمی اس طرح اچھل کر سامنے آیا جیسے زمین سے نکلاو اور چیختہ چلاتا ہوا میرے پیچھے لگیا ارے میاں ٹھہرو تو سئی تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو یہاں کیا کر رہے ہو میں رک گیا اور جواب دیا ارے میرے آقا میں ایک بدنصیب پردیسی ہوں مجھے میرے ساتھی بیچ سمندر میں چھوڑ کر چلے گئے تھے میں سمجھا تھا کہ ٹوپ کر مر جاؤں گا لیکن خدا کی مرضی یہ نہ تھی اس نے میرے بچ رہنے کا سامان کر دیا اور آخر کار سمندری لیروں نے مجھے اس جزیرے پر لا پھینکا اج نبی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ساتھ چلنے کو کہا وہ مجھے ایک تیہ خانے میں لے گیا وہاں اس نے دسترخان بچھایا اور کئی طرح کے کھانے میرے سامنے لاکر رکھ دیا اور کہا کہ جی بھر کے کھاؤ جب میں خوب سیر ہو گیا تو اس نے مجھ سے اول تا آخر میری کہانی سنی میرا ماجرہ سن کر وہ بہت حیران ہوا اتنے میں میں نے پوچھا ارے میرے صاحب یہ تو فرمائیے کہ آپ یہاں کس درست سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ گھوڑی سائل پر کیوں باندی ہے اس شخص نے جواب دیا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جزیرے پر مہرچان بادشاہ کی حکومت ہے میں اور میرے ساتھی شاہ سائس ہیں بادشاہ کے استبل کی دیکھ پال ہمارے ذمہ ہیں ہر مہینے چاند کی چودویں تاریخ کو ہم استبل کی گھوڑیاں سائل پر باندھ کر ادھر ادھر تیخانوں میں چھپ جاتے ہیں ان گھوڑیوں کی بو سون کر سمندری گھوڑے موچوں سے نکل کر سائل پر آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس کوئی آدمی نہیں تو گھوڑیوں سے جفت ہوتے ہیں پھر وہ گھوڑیوں کو کھینچ کر اپنے ساتھ سمندر میں لے جانا چاہتے ہیں اس میں وہ ناکام رہتے ہیں کیونکہ گھوڑیاں مضبوطی سے بندی ہوتی ہیں کام بنتا نہ دے کر انہیں غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہننا کر گھوڑیوں کو دولتیاں اور ٹکرے مارنے لگتے ہیں شور سن کر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سمندری گھوڑے شرارت پر اتر آئے ہیں چنانچہ ہم بھی شور و غلم مچاتے ہوئے تیخانوں سے نکل کر سائل کی طرف دوڑتے ہیں ہمیں آتا دیکھ کر سمندری گھوڑے فوراں سمندر میں پوٹ کر غائب ہو جاتے ہیں اور ہم ان گیابن گھوڑیوں کو کھول کر اپنے شہر کا رستہ لیتے ہیں ان گھوڑیوں سے جو بچیرے اور بچیریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا جواب نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرستان کے گھوڑے گھوڑیاں ہوں خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی تم بیٹھ کر سستا لو اب سمندری گھوڑوں کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس کام سے فراغت ہو جائے تو پھر ہم تمہیں اپنے بادشاہ مہرجان کے پاس لے چلیں گے اور اپنا ملک بھی دکھائیں گے تمہاری قسمت اچھی ہے جو ہم سے ملاقات ہو گئی ورنہ ساری عمر اسی ویرانے میں ہی کٹ جاتی میں نے اس کی یہ بات سن کر اسے دعائیں دی اور اس کا شکریہ ادا کیا ہماری بات چیت ختم ہوئی ہی تک کہ باہر ہننانے اور ٹاپے مارنے کی آوازیں آنے لگیں سائز فوراں اچھل کھڑا ہوا اور تلوار اور ڈھال اٹھا کر باہر لپکا میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا باہر پہنچ کر دیکھا تو آس پاس سے بہت سے اور آدمی بھی غاز سے نکل آئے تھے اور میرے ساتھی کی طرح تلواروں اور ڈھالیں بجا بجا کر شور مچا رہے تھے لوگوں کو آتا دیکھ کر اور اس اپڑ دھبڑ کو سن کر سمندری گھوڑا بڑا گھبرایا اور جلدی سے سمندر میں اتر گیا ہم اتمنان سے گھوڑی کے پاس بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں دوسرے سائز بھی اپنی اپنی گھوڑیاں لیے آپ پہنچے مجھے دیکھ کر انہیں تاجب ہوا اور وہ پوچھنے لگے کہ یہ نئی وضع کا آدمی کہاں سے آیا ہے میں نے انہیں بھی اپنا قصہ سنایا ان کا کام پورا ہو چکا تھا اور انہوں نے چلنے کی ٹھان لی میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا چلتے چلتے ہم سب بادشاہ مہرجان کے شہر جا پہنچے بادشاہ کو جو ہی میرے بارے میں پتا چلا اس نے مجھے اپنے دربار میں حاضر ہونے کو کہا میں نے دربار میں پہنچ کر اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور بڑی مہربانی سے پیش آیا اور کہنے لگا میں بھی تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں میں نے اسے اپنے سفر کا سارا حال سنا دیا وہ بہت حیران ہوا اور بولا بیٹا تمہاری قسمت اچھی ہے ورنہ تمہیں ڈوب مرنے سے کون بچا تھا ہم نے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے بعد بادشاہ نے میری بہت خاطر توازے کی اور دھارس بندھائی اس نے مجھے اپنے ملک کی بندرگاہ کا بڑا افسر بنا دیا بندرگاہ میں آنے جانے والے جہازوں کی چانچ پر تال میرے ذمہ تھی اور چنگی بھی میں ہی وصول کرتا تھا میں نے بڑی امانداری اور محنت سے کام کیا اور آرام سے رہنے لگا بہتر سے بہتر کھاتا پیتا اور پہنتا میں غریب اور مظلوم لوگوں کی مدد اور بادشاہ سے ان کی سفارش کرنے سے کبھی نہ ہچکچاتا اس بندرگاہ پر میری سیاوں سے ملاقات ہوتی رہتی اور عجیب و غریب باتیں سننے اور دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا اگر میں ان سب کو بیان کرنے لگوں تو میرا قصہ کبھی ختم ہی نہ ہو اس علاقے کی ایک اور عجیب باتی ہے کہ میر جان بادشاہ کے ملک کے پاس ایک جزیرہ ہے جہاں سے رات کے وقت دھول اور دفت بجھنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں کسی کو معلوم نہیں کہ اس دھول ڈھمکے کا کیا راز ہے البتہ سیاہوں کی زبانی مجھے اتنا پتا چلا کہ اس جزیرے پر ایک نہایت مینتی اور سمجھدار قوم آباد ہے اسی علاقے کے سمندر میں ایک مرتبہ میں نے ایک مشلی دیکھی جو کہ سو گز لمبی تھی وہاں ایک ایسی مشلی بھی پائی جاتی ہے جس کاموں بلکل علو جیسا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو کیا کیا بتاؤں ایک سے ایک انوکھے چیز وہاں میں نے دیکھی اگر بیان کرنے کی ٹھان نوں تو سناتے سناتے کئی برس گزر جائیں اس بندرگاہ میں میرا قیام اس خواب کی مانند تھا جس میں عجیب و غریب منظر دکھائی دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بغداد کو بھول گیا تھا مجھے ہر وقت اپنے بطن گھر بار رشتہ داروں اور دوستوں کی جاست سپایا کرتی بار بار یہی خیال دل میں آتا کہ آپ شاید واپس جانا نصیب نہ ہوگا بندرگاہ میں آنے والے ہر سوداگر سیاہ اور ملا سے میں یہی پوچھتا کہ کیوں بھئی کچھ پتہ ہے بغداد یہاں سے کتنی دور ہیں مجھے ہمیشہ یہی جواب ملتا بغداد یہ نام میں نے آج ہی سنا ہے جون جون دن گزرتے گئے میرا جی اچارٹ ہوتا گیا ایک دن کا ذکر ہے میں اپنا اسال یہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک بڑا سا جہاز جس پر بہت سے سوداگر سوار تھے بندرگاہ پہ آ کر لنگر انداز ہوا جہاز کے عملے نے سامان اتارنا شروع کیا اور میں قائدے کے مطابق سامان کی فیرست بنانے لگا جب عملہ سامان اتار چکا تو میں نے جہاز کے کپتان سے پوچھا اب تمہارے جہاز میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی کپتان نے جواب دیا جناب تھوڑا سا سامان جہاز پر ہے اس سامان کا مالک سفر کے دوران سمندر میں ڈوب گیا تھا یہ گویا امانت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اسے بیچ کر جو روپیہ پیسہ ملے گا ہم مرہم کے گھر والوں کو پہنچا دیں گے بیچارہ بغداد کا رہنے والا تھا میں نے پوچھا اس صداگر کا نام کیا تھا کپتان بولا کہ اس کا نام سندھ بات تھا میں نے اپنا نام سن کر اسے غوث سے دیکھا تو پہچان لیا یہ تو وہی آدمی تھا جس کے جہاز پر میں سوار تھا خوشی کا نعرہ لگا کر میں نے کہا ارے یار حد ہو گئی بھئی تم نے پہچانا ہی نہیں میں ہی تو سندھ بات ہوں جسے تم سمندر میں گھوتے کھاتا چھوڑ آئے تھے جب اس مشلی نے جو جزیرہ بنی ہوئی تھی گھوتا لگایا تھا اور تو لوگ ڈوب گئے تھے مگر میں خدا کی مربانی سے لکڑی کے ایک تکتے پر سوار بیتا بیتا اس مل تک پہنچ گیا یہاں کے بادشاہ کی انعائے سے میں بندرگاہ کا بڑا افسر بن گیا ہوں اب تمہیں یقین آیا کہ میں سندھ بادی ہوں جہاز پر جو سامان پاکی رہ گیا ہے وہ میرا ہے تم اسے میرے حوالے کر دو کپتان نے یہ سن کر سر پیٹ لیا اور بولا غزب خدا کا معلوم ہوتا ہے کہ اب دنیا سے ایمانداری اور سچائی اٹھ گئی ہے ایک آدمی کے مرنے کا ذکر آ گیا تو تو اس کا مال ہتھیانے کے لیے اس طرح کے بہانے بنانے لگا جا جا یہ چانسہ کسی اور کو دے ہم نے اپنی آنکھوں سے سندھ باد کو ٹوپ کر مرتے دیکھا ہے کہیں مردے بھی زندہ ہو رہے ہیں ہم سندھ باد کا مال ہرگز تجھے نہ دیں گے میں نے کہا کپتان صاحب خفہ نہ ہو ذرا دیر میری بات بھی سنو میں ثابت کیے دیتا ہوں کہ میں سندھ باد ہوں اس کے بعد میں نے سفر کے سارے حالات کپتان اور دوسرے مسافروں کے سامنے بیان کیے کہ کب طرح ہم بسرے سے روانہ ہوئے کہاں کہاں گئے کب اس جزیرے پر پہنچے جہاں ہمارے کئی ساتھی ڈوب گئے تھے اور میں جہاں سے بچھڑ گیا تھا اس کے علاوہ ایک دو باتیں ایسی تھی جن کا میرے اور کپتان کے سوا کسی کو علم نہیں تھا وہ باتیں بھی میں نے ظاہر کر دی سفر کا حال اور راز کی باتیں سن کر ان سب کو میرے سندھ باد ہونے کا یقین آ گیا اور انہوں نے بھی مجھے پہچان لیا وہ بولے خدا کی قسم ہمیں پورا یقین تھا کہ تم ڈوب گئے ہو حیرت ہے کہ تم بچھ نکلے خدا نے تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے میرا سامان جہاز پر سے اتارا گیا مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ساری پیٹیاں اسی طرح بندی ہوئی تھی جیسے میں نے انہیں چھوڑا تھا ہر پیٹی پر میرا نام لکھا ہوا تھا میں نے سامان کھول کر بہت سی امدہ اور قیمتی چیزیں نکالی اور انہیں اٹھوا کر بادشاہ مہرجان کے پاس لے گیا میں نے کہا میری طرف سے یہ حقیر توفق قبول کیجئے میں آپ کو ایک خوش خبری سنانے آیا ہوں میرا کھویا ہوا مال اسپاب آج مجھے مل گیا پھر میں نے اسے سارا قصہ سنا دیا جسے سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا تمہارا موز سے نکل کر ہمارے ملک پہنچ جانا ہی بہت بڑا عجوبہ تھا لیکن یہ نیا واقعہ تو اور بھی عجیب ہے یہ کہہ کر اس نے مجھے بہت سے قیمتی توفے دیئے میں نے اپنا سارا مال اچھے داموں میں پیش دیا اور اس کے بدلے اس ملک کا ناتر اور قیمتی سامان خرید لیا جب سارا مال اسپاب جہاز پر لد گیا اور کپتان نے روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو میں بادشاہ کے حضور میں جا پہنچا اور اس کی میربانی اور محبت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے وطن جانے کی اجازت چاہی بادشاہ نے مجھے اور بھی کئی توفے دیئے اور خدا حافظ کہا بادشاہ سے رخصت ہو کر میں بندرگاہ آیا اور جہاز پر سوار ہو گیا خدا کا نام لے کر ہم چل پڑے اس مرتبہ قسمت نے ہمارا ساتھ دیا ہمیں سفر میں کوئی حاصل پیش نہ آیا بہت دن راہ سفر کرنے کے بعد ہم سہی سلامت بسرا پہنچ دے میں نے چند دن وہاں قیام کیا اور پھر اپنا مال لے کر بغداد کا رسہ لیا وطن پہنچ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی میں پیان نہیں کر سکتا میرے گھر پہنچنے کی خبر پھیلی تو سارے دوست اعباب اور اشتداد دوڑے دوڑے مبارک بات دینے آئے میرے پاس اب دولت کی کمی تو کوئی نہ تھی میں نے بہت سے نئے مکان اور زمینیں خرید دی سینکڑوں آدمی ملازم رکھ لیے تجارت کر کے خوب روپیہ کمایا کوئی دن ایسا نہ جاتا جب میں اپنے دوستوں کی دعوت نہ کرتا وہ جو کسی نے کہا ہے کہ ہر روز روز عید تھا ہر شب شب برات تھی وہی حال میرا تھا سفر کی مصیبتیں پردیس کے دن رات سب کسی سنی ہوئی کہانی کی طرح تھے کبھی بھول کر بھی میرا ادھر خیال نہ جاتا تھا سوائے گلچھڑے اڑانے کے کوئی کام نہ تھا یہ تھی سن بات کے پہلے سفر کی کہانی جلدی سن بات کے دوسرے سفر کی کہانی بھی آپ کو سناؤں گا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں شکریہ